شاہ جہاں شیخ محفوظ ٹھکانے پر ممتہ سرکار کی دامنے رحمت میں کہیں پر محفوظ تھا وہ ایڈی اور سی بی آئی کے دوارہ گریفتار نہ کیا جا سکے وہ پشم بنگال پولس کی مہمان نوازی میں چلا گیا ہے ہم بہت اس پشلوپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ترنمول کانگریس اور انڈی گھٹ بندن دونوں جواب دیں کہ شاہ جہاں شیخ جو وکٹری سائن دکھا رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے ٹیکنیکل سوال ہمارا یہ ہے کہ ید ایڈی کے حملے کے لیے پولس نے گریفتار کیا ہے تو ایڈی کو ہینڈ آور کیوں نہیں کر رہے ہیں سیکنڈ سوال ہمارا ٹیکنیکل یہ ہے کہ محلاؤں پہ اتپیڈن اور بلاتکار کی دھارائیں کیوں نہیں لگائی گئیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب کیمرے کے سامنے اس کا اتنا جلوہ دیکھ رہا ہے تو جیل میں وہ کس جلال کے ساتھ رہ رہا ہوگا یا رہے گا اس کا ہمیں صحیح جنمان لگایا جا سکتا ہے گائب رہنے کے بعد اچانک شاہ جہاں شیخ کی گریفتاری ہو گئی اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جیسے ہی کورٹ نے ایڈی کے معاملے میں گریفتاری کا پروینشن ہٹایا گیا پہلی بات سندیش کھالی کے وشے پر محلاؤں کے اتیачار کی کوئی بھی دھارا بلاتکار یا بلاتکار کے لیے پریرد کرنے کی کوئی بھی دھارا نہیں لگائی گئی ہے دوسری بات یہ بھی بہت صاف ہو گیا کہ جو پشم بنگال سرکار اسٹینڈ لے رہی تھی کہ گریفتاری پر روک ہے اس کا سندیش کھالی کے گناہوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تیسری بات انہوں نے جو ایڈی کے وشے کے اوپر گریفتاری کی روک ہٹنے کے بعد گریفتار کیا تو میں بہت صاف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یدی آپ نے ایڈی کے وشے پر گریفتار کیا ہے تو پشم بنگال سرکار انہیں ایڈی کو کیوں نہیں سوپ دے رہی ہے مطلب بہت صاف ہے کہ ابھی تک اس بات کو پورے سندیش کے ساتھ کہا جا سکتا ہے بلکہ پختہ سندیش کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ شاہ جہاں شیخ محفوظ ٹھکانے پر ممتہ سرکار کی دامنے رحمت میں کہیں پر محفوظ تھا اور اب اسے دوبارہ حفاظت دینے کے لیے تاکہ وہ ایڈی اور سی بی آئی کے دوارہ گریفتار نہ کیا جا سکے وہ پشم بنگال پولس کی مہمان نوازی میں چلا گیا ہے یہ میں مہمان نوازی شبد اس لئے پریوک کر رہا ہوں یدی آپ لوگوں نے تتھا کتھت گریفتاری کے سمیں اس کی بھاو بھنگیما دیکھی ہو اس کے چہرے کے بھاو اور باڈی لینگویج دیکھی ہو اور پولس والوں کی باڈی لینگویج دیکھی ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ باڈی لینگویج تھی شاہ جان شیخ کی وہ کسی گنہگار کی تھی یا کسی اداکار کی لگ رہی تھی جس اسٹائل سے وہ چل رہا ہے اور جس دھنگ سے پولس والے اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اسے پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا نا کہ باعدب با ملاحظہ ہوشیار شاہ جان صاحب جلوہ افروز ہو رہے ہیں نہیں سے لگ رہا تھا کہ بیبسی جرہ بھی اس کے چہرے پہ ہے خوف جرہ بھی اس کے چہرے پہ ہے گرفتاری کا کوئی بھاو اس کے چہرے پہ ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں اور اس سے بھی بڑی بات کبھی پولیس گرفتار کرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولیس آگے چلتی ہے کہ گرفتار کیا ہوئے بیکٹی آگے چلتا ہے پولیس آگے چلتی ہے یہاں تو ایسا لگ رہا تھا پولیس سے سکاٹ کر رہی ہے کیونکہ شاجان شیک جس دھمک کے ساتھ آگے چل رہا تھا اور پولیس والے جس زنگ سے کندے چھکائے ہوئے پیچھے چل رہے تھے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ سندیش کھالی کا سندیش پورے بھارت کے لیے اور پورے سماج کے لیے بہت صاف ہے اس سے بڑی آپت تھی ہمارا صاف صاف پوچھنا یہ ہے کہ جس کو ممتہ جی نے فلور آف دہ ہاؤس پہ ڈیفنڈ کیا وہ اچانک پولیس کے دوارا ایک لیگل پروٹیکشن دینے کے لیے یعنی ابھی تک اسے سیکولر پروٹیکشن پرابط تھا اب اسے لیگل پروٹیکشن پرابط ہوا ہے ہم بہت اس پش روپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ترنمول کانگریس اور انڈی گھڑ بندن دونوں جواب دیں کہ شاجان شیخ جو وکٹری سائن دکھا رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے کس بات کی وکٹری مہلاؤں کے اوپر اتیا چار دمن اتپیڈن بلاتکار کے دوارہ ان کی زمینیں قبضی آئے جانے کو ویجے بتانا یہ وہی بات ہے مہلاؤں پر یاطنا اور اتیا چار کو ویجے کا پرتیک بنانا یہ مدھکالین مغلیہ مانسکتہ کا پرتیک ہے اور اکیسویں صدی میں شاجان شیخ اور ممتہ بنرجی کی سرکار اسی کو آج ایک روپ میں سامنے دکھائی دے رہی ہے اس لیے ہم بہت اس پشٹ روپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنیکل سوال ہمارا یہ ہے کہ ید ایڈی کے حملے کے لیے پولیس نے گرفتار کیا ہے تو ایڈی کو ہینڈ آور کیوں نہیں کر رہے ہیں سیکنڈ سوال ہمارا ٹیکنیکل یہ ہے کہ مہلاؤں پر اتپیڈن اور بلاتکار کی دھارائیں کیوں نہیں لگائی گئیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب کیمرے کے سامنے اس کا اتنا جلوہ دیکھ رہا ہے تو جیل میں وہ کس جلال کے ساتھ رہ رہا ہوگا یا رہے گا اس کا ہمیں صحیح جنمان لگایا جا سکتا ہے اور چوتھا نیتک اور راج نیتک سوال یہ ہے کہ اس وکٹری سائن کا کیا کہنا ہے